اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں محمد شاہی درسا اور آپ دیکھ رہے ہیں دے اسلامی قویر میرے عزیز دوستو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت علی کی بتلائی ہوئی گیارہ نشانیوں جو ایک بری عورت میں موجود ہوتی ہے ان گیارہ نشانیوں کو دیکھ کر آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ عورت بری ہے اور ایسی عورتوں پر اللہ پاک کی لانت ہوتی ہے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گجارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل دے اسلامی ورڈ کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نئے ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے دوستو یہ گیارہ نشانی اگر آپ کے گھر میں کسی بھی خاتون میں دکھائی دے تو انہیں فوراں دور کریں دیکھئے پہلی نشانی بے پردہ رہنے والی عورت دوستو پردہ نہیں کرنے والی عورت کو حضرت علی نے بری بتایا ہے دوسری نشانی شوہر کی نافرمانی کرنے والی عورت ایسی عورتوں کو بھی حضرت علی نے برا بتایا ہے اور ایسی عورتوں پر اللہ پاکی لانت ہوتی ہے یہ جہنم کی حق دار ہے تیسری نشانی بد جبانی کرنے والی عورت دوستو بد جبانی اور کالی گلوچ کرنے والی عورتوں کو بھی حضرت علی نے دنیا کی سب سے بری عورت بتایا ہے ایسی عورتیں بھی جنت سے محروم رہے گی چوتھی نشانی بالوں کو خلا رکھنے والی عورت دوستو بہت سی عورتیں پبلک میں یا گیر مہرہم کے سامنے اپنے بالوں کی نمائش کرنا پسند کرتی ہے اور اسے فیشن سمجھتی ہے ایسی عورتوں پر اللہ پاک کی لانت ہوتی ہے پانچویں نشانی خود کو عقل مند سمجھنے والی عورت ایسی عورت کو بھی حضرت علی نے بری بتایا ہے چھٹی نشانی جرورت سے زیادہ بولنے والی عورت کو بھی حضرت علی نے برا بتلایا ہے جتنی جرورت ہو اتنی ہی بات کرے تو بہتر ہے ساتھویں نشانی جو حضرت علی نے بتائی ہے وہ ہے زیادہ سونے والی عورت جی ہاں دوستو جرورت سے زیادہ سونے والی اور آلسی عورت کو بھی حضرت علی نے بری بتایا ہے آٹھویں نشانی چلا کر بات کرنے والی عورت ایسی عورتوں کو بھی حضرت علی نے برا بتایا ہے نوی نشانی بارک لباس پہننے والی عورت دوستو ایسی عورت جو کپڑے بارک پہنتی ہے اور اپنے بدن کی نمائش کرے اسے حضرت علی نے برا بتایا ہے اور یہ جہنم کا اندھن بنے گی دسوی نشانی چگلی اور پیٹ پیچھے برائی کرنے والی عورت ایسی عورتیں جہنمی ہیں اور دنیا میں بری بتلائی گئی ہے گیاروی نشانی جو حضرت علی نے بتلائی ہے وہ ہے جیدہ گھومنے پھرنے والی عورت تو دوستو یہ تھی حضرت علی کی بتائی ہوئی بری عورتوں کی گیارہ نشانیاں اگر آپ کے گھر میں بھی ان میں سے ایک بھی نشانی کسی خاتن میں نظر آئے تو اسے فوراں دور کرے ورنہ آپ کا گھر برباد ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ دنیا کی ہر مسلمان عورت کو ان سبھی چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کریں تاکہ اور لوگوں تک بھی یہ بات پہنچ جائے اور ہر گھر میں یہ بات پہنچے اور ہر ہماری خواتن ہماری بہنیں ان باتوں سے بچے اور عمل کریں کل ہم پھر سے حاضر ہوں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ